اس کے آنے والے اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گی کہ حمزہ جو ہوتا ہے وہ شبانہ فروغ کو لے کر ہانے کے گھر رشتہ لے کر جاتا ہے تو پھر فران کہتا ہے کہ حمزہ بھائی اب جب دب جائیں یہاں پر بیٹھ سکتے ہیں لیکن اب میں ہانے کے شادی آپ کے ساتھ نہیں ہونے دوں گا تو یہ بس چونکر حمزہ پریشان ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ فران تم یہ کیا کہہ رہی ہو تو پھر فران کہتا ہے کہ حمزہ بھائی میں بس یہی میرا فیسران اگر ہانے کو اس قرم میں رہنا ہے تو پھر اس کو آپ کے ساتھ شادی نہیں کرنے ہوگی تو پھر ہانے کہتا ہے کہ حمزہ یہاں سے چلے جاؤ تم تو حمزہ کہتا ہے کہ ہانی میں تمہیں ایسے نہیں چھوڑ سکتا میں تمہارے لابہ کئی سی اور سے شادی نہیں کر سکتا تو پھر آنے کہتے ہیں کہ حمزہ تم یہاں سے چلے جاؤ مجھے تم سے شادی نہیں کرنی بس میں نے تم سے کہہ دیا نا کہ مجھے تم سے شادی نہیں کرنی اس لئے تم یہاں سے چلے جاؤ تو پھر حمزہ جو ہوتا ہے وہ وہاں سے چلا جاتا ہے اور فرحان بھی وہاں سے چلا جاتا ہے تو پھر فاقیہ کو تو حانیہ پر بہت زیادہ گستہ آ رہا ہوتا ہے وہ آنے کہتے ہیں کہ تم لوگ نا تمہاں امی کے ساتھ اور اپا کے ساتھ باپس چلے جاؤ تم یہاں پر نہیرہ سکتے ہیں تمہاری وجہ سے ہمارے کرکر سکون بڑھ بات ہو گئے تو آنے کہتے ہیں کہ فاقیہ یہ تم کیا کہہ رہی ہو تو پھر فاقیہ کہتے ہیں بلکل صحیح کہہ رہی ہو تمہارے تم جب سے اس گھر میں آئی ہو نا تب سے ایک منٹی سکون سے میں نہیں بیٹھا نہیں سکون کا مجھے ملا ہے کیونکہ جب سے تم اس گھر میں آئی ہو مجھے برکل بھی سکون نہیں ملا وہ میں چ بیٹی اگر ماں باپ کے گھر میں رہنا تو پھر پیچھتا ہے لیکن تم یہاں پر میرے سوسٹال میں آ کر رہنے لگیں گا یہ کیا بات ہو سکتا ہے تو پھر آلیا کہتے ہیں کہ فاقیہ بس کر دوں ہانیا میری بیٹی ہے اور یہ گھر اب اس کا بھی ہے تم اس کر کے بہو ہو تو تم بہو بن کر ہی رہو تو پھر فاقیہ کہتے ہیں آلیا آنتی ہیں آپ اس کی وجہ سے مجھے ڈانٹ رہی ہیں تو آلیا کہتے ہیں کہ ہاں فاقیہ بیٹا میں تمہیں ڈانٹ رہی صرف تمہیں بتا رہی ہوں کہ ہانیا میری بیٹی ہیں اور اب وہ یہاں سے کہیں بھی نہیں جائے گی اس کا بھی کہیں پر رہنا ہوگا تو پھر فاقیہ کہتے ہیں کہ ہانیا دیکھ لو تمہاری وجہ سے نا ہم میں بھی لڑائی ہونے لگے ہیں ورنہ آنکی نے کبھی بھی مجھے آنے جانے سے نہیں روکا تھا صرف تمہارے وجہ سے یہ سب کو چھوڑ ہے اگر میرے سب کچھ بھی ہوا نا تو میں تمہیں چھوڑوں کی رہیں تم جلد سے جلد یہاں سے چلے جاؤ تو پھر فاقیہ جو ہوتے ہیں وہ بھی وہاں سے چلے جاتے ہیں تو پھر آل بیٹا تم پریشان نہ ہو اس وقت تو فاقیہ بسے میں ہوگی اور تم سے اس طرح بات کر رہی ہیں تو پھر آلے کہتے ہیں کہ آنٹی میں وہ ویسے بھی فاقیہ کی باتوں کا بسہ نہیں کرتی وہ کچھ بھی کہہ لیں اس کی باتوں کو برداشت کر ہی لیتی ہوں